سرکار کی ایرگنس ہے گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ریند مہودی جی کی قتی تو خطرے میں تب آئے گی جب لوگ ان کو ہٹائیں گے وہ تو ان کا گھمنڈ ہے کہ میں ہوں تو کوئی نہیں آ پایا پورے کراؤڈ میں ایک آدمی کا کوئی ایکشن خالستہ نہیں ہو تو مجھے بتائیں بکواس کرتے ہیں وہ اس آئیڈیا کو خود پروپیگیٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں کیا ہے کسانوں کی تم نے کہا تھا آمدنی دگنی کر دیں گے آمدنی ان کی کم ہوگی اور تم نے فسل کے دام نہیں بڑھائے تم نے ایم ایس پی نہیں دی کچھ بھی تو نہیں کیا کسان فیصلہ کر کے آئے وہ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں گے نمشکار میں نورجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز ایک بار جو پھر کسان اندولن ہے 2.0 کی شروع ہو چکی ہے اور کسانوں نے اس بار دلی چلو مارچ یہ جو نعرہ دیا ہے اس کو لے کے کسان ایک بار دوبارہ سڑک پر اتر چکے ہیں اور اسی چیز پر باتشیت کرنے کے لئے مرسد موجود ہیں ستے پال ملک جی سر کیا کہیں گے ایک بار دوبارہ جو ہے کسان جو سڑک پر اتر چکے اپنی بارہ مانگوں کے ساتھ یہ سرکار کی نا اہلیت ہے اور سرکار کی ایک طرح سے ایرگینس ہے کہ وہ اتنا بڑا وقت ملا تھا کسانوں کا مسئلہ حل نہیں کر پائے کسانوں کو مجبوراں سڑک پر آنا پڑا اور آپ ایک دلچسپ چیز دیکھیں گے کہ کسانوں نے کوئی نئی مانگ نہیں کی وہی باتیں جو سرکار نے کہی پچھلے بار کہ ہم یہ کریں گے مسپ سمیت وہ جب نہیں کی تو انہی باتوں کو لے کے کسان سڑکتے ہیں تو کسان دوبارہ جو ہے سڑک پر آ چکے ہیں لیکن پچھلی بار جس طریقے سے آشواسن دے دیا گیا تھا سرکار کی طرف سے اگر اس بار بھی آشواسن دے دیا جاتا تو کسان کیا واپس چلے جائیں گے پھر سے یہ تو کسانوں کے اوپر ہے کہ وہ اس آشواسن میں کتنی ایمانداری دیکھتے ہیں وہ جب تہ کریں گے تو ان کے اوپر میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا جو کسان جو ہے ان کو جو لگتا جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے خالستانی جو ہے اتر گئے ہیں سڑکوں پر اس طریقے کمنٹ نظر آ رہے ہیں نہیں وہ بتائیں کون خالستانی پورے کراوڈ میں ایک آدمی کا کوئی ایکشن خالستانی ہو تو مجھے بتائیں بکواس کرتے ہیں وہ اس آئیڈیا کو خود پروپیگیٹ کر رہے ہیں کسانوں نے تو کہہ نہیں خالستانی مجھے لیکن کہہ رہے ہیں کہ کسان پتھر بازی کر رہے ہیں آگے سے آپ مجھے بتائیں کسانوں نے کب پتھر بازی کی پچھلے آمدولن میں سات سو لوگ ان کے مرے ایک چڑیا گھائل نہیں ہوئی چڑیا کو پتھر نہیں لگا اس بار بھی جب ان پر آپ نے ڈرون سے ٹیئر گیشنگ کی تب انہوں نے کچھ لڑکوں نے پتھر پھینک دیا ہوگا باقی کسان نے ایسچ کہیں پتھر بازی نہیں کری اور جو ٹیئر گیش چھوڑے جا رہے ہیں جو جو اوپر سے آسو گیش کے گولے وہ ایکسپائیڈ بتائے جا رہے ہیں کہ اس طریقے کی اس پر چیزیں ہو رہی ہیں ایکسپائیڈ ہیں اور ان سے نقصان ہوتا ہے کئی لوگوں کی آنکھ چلی گئی اور ایکسپائیڈ جو ہوتے ہیں وہ گولے لگتے ہیں سیدھے جا کے باڈی میں اور باڈی کو نقصان کرتے ہیں سرکار اس طریقے کی بربرتہ کیوں کر رہی ہے مطلب کسانوں پر کی ایکسپائیڈ تک فے کے جا رہے ہیں ان پر کسانوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ جو کسان جو ہیں کچھ جو کسان ان کی آگ جا چکی ہے اور مرتیوں تک ہو چکی ہے یہ سرکار کی ایرگنس ہے گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سرکار کو یہ چیت آمنی دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ آشان نہیں کرنا چاہیے آج دنیا کے نو دیشوں میں کسان آمدولنگ چل رہا ہے پولنڈ سمیت کسی بھی جگہ کسانوں کے ساتھ سرکاروں کا یہ بیوہار نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے اور کسانوں کو دوسری طرف دیکھا جائے سرکار جو ہے وہ بھارت رتن دلوا رہی ہے اور دوسری طرف اگر زمینی حقیقت دیکھی جائے تو جو کسان ہیں وہ سڑکوں پر اتر گئے ہیں اور چیزیں اس طریقے نظر آ رہی ہیں دیکھیں بھارت رتن تو ان کے پیتا جی کا نہیں ہے وہ تو بھارت کا ہے دیش کا ہے اور جن لوگوں کو ملا وہ سب ڈیزرونگ لوگ تھے اس میں سب سے زیادہ آئی اوپننگ ہے وہ جو تھے اپنے ویگیانک سوامی ناثن ان کی بیٹی یا پوتی نے اس سماروں میں بھاشن کرتے ہوئے کہا کہ بھارت رتن تو دے دیا ان کی سفارشیں تو مان لو آج تک سوامی ناثن ناثن کی سفارشیں نہیں مانی گئی ہیں جو کسانوں کے پکش میں ہیں تو وہ ہے کام کرنے کا وہ کرو اور ایک اور دوسری طرف چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ فورچونر اور مرسیڈیز میں آ رہا ہے اور اس میں بھاج پر سرکار کہہ رہے ہیں کہ جو اصلی کسان ہے وہ جو کھیتی کر رہے ہیں وہ اصلی کسان ہے پہلی بات بتاؤ مجھے کسان اگر کوئی آ جائے فورچونر میں تو برا ہے تم ہی ملے گی فورچونر تم دلالی کر کے فورچونر میں آتے ہو وہ محنت کر کے فورچونر میں آتا ہے اور کسان کے پریوار کی ویوستہ یہ نہیں جانتے ایک لڑکا کھیتی کرے گا ایک فوج میں جائے گا ایک ویپار کرے گا اس پر فورچونر آ جائے گی تو کیوں نہیں آنا چاہی اس پر فورچونر میں تو کہتا ہوں ہر کسان پر فورچونر ہونی چاہی ہم پہلے بھی محلات جو کسان تھی ان سے بات کری تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس بار اپنا حق لے کے جائیں گے ہماری زمینیں لے لے گئی ہیں کسان اس طریقے کی برورتہ کی جاری ہے کسانوں پر سرکار دوارہ میں وہ دیکھ رہا ان کا یہ ارادہ ہے کہ کھیتی ختم کر دو زمینیں لے لو اس کو کورپوریٹ کو دے دو فوج انہوں نے ختم کری دی وہ جو لائے ہیں نیا کیا ہے وہ جی اگنی ویر تو یہ کسانوں کے ہر کام کو ختم کر کے گیر منافق ہی کر کے کھیتی کو چھیننا چاہتے ہیں اس میں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم ایس پی دے دی جاتی ہے کسانوں کو تو جو دام ہے جو مہنگائی ہے وہ بڑھ جائے گی اور جو گریب لوگ ہیں وہ سبجیاں کھرید ہی نہیں پائیں گے یہ بکواس کر رہے ہیں ایم ایس پی کا دام بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایم ایس پی میں آپ کو سمجھاؤں ایم ایس پی ہے کہ اگر گہوں کا دام دو ہزار روپے کونٹل ہے تو اس سے نیچے گر جائے بازار کی فورسز بہت منپولیٹیو ہوتی ہیں وہ اس کو ڈیڑھ ہزار کر دیں تو ایم ایس پی وہاں آتی ہے ایم ایس پی اگر سرکار تیہ کرے گی تو اس کو ڈیڑھ سے دو پے وہ واپس لے جا کے خرید کرے گی تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو مہنگائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا اگر کسان جو ہے وہ ڈلی کا گھیراف کرنے آ جاتے ہیں تو کیا چانسز ہے کہ جو پردان منتی نریند مہودی جی ان کی گدی خطرے میں آ جائے گی نہیں نریند مہودی جی کی گدی تو خطرے میں تب آئے گی جب لوگ ان کو ہٹائیں گے وہ تو ان کا گھونڈ ہے کہ میں ہوں تو کوئی نہیں آ پایا جیسے میں ان سے چلا گیا کہنے کہ کسانوں کے لیے کچھ کر دو اسی کا برا مان گئے تھے کہ اچھا یہ بولا میرے خلاف تو وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے خلاف بولے اور ایک اور چیز بولتے ہیں بھاجپس سرکار کی طرف سے کہ دوہزار چودہ کے بعد جو کسانوں کے لیے کام کرے ہیں صرف بھاجپس سرکار نہیں کر رہے ہیں ہم جو بھاجپس سرکار ہیں کسانوں کے لیے سمرپت سرکار ہیں ایسا کیوں بولتے ہیں پھر وہ کیا کیا جب مجھے سمجھا دے بیٹھ کے میرے ساتھ بحث کر لیں کچھ نہیں کیا ہے کسانوں کی تم نے کہا تھا آمدنی دگنی کر دیں گے آمدنی ان کی کم ہوگی تم نے فصل کے دام نہیں بڑھائے تم نے ایم ایس پی نہیں دی کچھ بھی تو نہیں کیا تو ایک آخری سوال اس بار کیا لگ رہے مطلب کسانوں کی مانگے سنی جائیں گی کہ اس بار پھر سے کسانوں کو جان گوانی پڑے گی اس بار مجھے لگتا کسان فیصلہ کر کے آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں گے کیا لے کے اٹھیں گے وہ جانے لیکن لے کے اٹھیں گے وہ ایسے ہی نہیں جائیں گے بہت بہت شکریہ تو سیدھے طور پر کہا جا رہا ہے کہ کسان اس بار کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں گے کیا کچھ نہیں پتا لیکن کسان جو ہے اس بار واپس جانے کی ارادے میں نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ صاف طور پر جس طریقے سے شمبو بارڈر کی تصویریں آ رہی ہیں کسان بھی لگتار جو سرکار کے لیے ایک دم جھٹے پڑے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا دنیواز